جی تو میرا آج بسکلی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ میں نے سکریچ سے بنایا جو ہماری سائیڈ سے ریزن ویسٹ ہو جاتی ہے وہ پیسیز میں نے رکھ لیے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ریزن ڈال کے اس میں یہ پیسیز ایڈجسٹ کیے اور اس کے اوپر ریزن کی ایک اور لیئر ڈال دی اور جب 10 to 12 آورز میں جب یہ ڈرائے ہو گیا تو جب ٹاپ کوٹ سے پہلے میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو لیٹکس کا بھی بتاؤں گی وہ کیسے یوز ہوتی ہے کہ کافی لوگوں نے میرے سے کوئسٹن کیا تھا تو ہمیں ویڈیوز میں لگتا ہے کہ جیسے لیٹکس ڈالا اور فورن ڈرائے ہو گیا ایسے نہیں ہوتا یہ جیسے میں نے اس میں نیچے دیکھیں لیٹکس کو پور کیا اس کے بعد اس کو سپریڈ کیا اور میں نے اس کی لیئر تھوڑی تھن رکھی کیونکہ جتنی تک لیئر ہوگی اتنا دیر سے ڈرائے ہوگا یہ جو میں نے لیٹکس ڈالا یہ مجھے پانچ گھنٹے لگے اس کو ڈرائے ہونے میں یہ بہت جلدی ڈرائے نہیں ہوتا ڈرائے ہو کے یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جاتا ہے تو جب یہ ڈرائے ہو گیا پانچ سے چھے گھنٹے میں تو پھر میں نے اس کو ٹاپ کورٹ دیا اور ٹاپ کورٹ جو ہے وہ میرا آٹھ گھنٹے میں ڈرائے ہوا فولی ریکاور ہو گیا تو پھر اس کے بعد باری تھی جو ہے لیٹکس کو ریموف کرنے کی تو لیٹکس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اس کے نیچے کوئی بھی دیکھیں ریزن کی کوئی ڈرپنگ نہیں ہے بلکل کلین رہا وہ اور لیٹکس بھی جو ہے وہ ایزیلی ریموف ہو گیا اس طرح یہ ربر بن جاتا ہے ڈرائے ہونے کے بعد اور بلکل ایزیلی ریموف ہو گیا اور نیچے کی سرفیس بلکل کلین رہی اور اس کے جو ایجز بہت شارپ تھے تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا میں فائل کر لیتی ہوں تو یہ فائلر کے ساتھ میں نے فائل کیا اس کو اور میں نے سوچا کہ اس کے ہینڈلز چونکہ سلور ہیں تو اس کی آؤٹلائن بھی میں سلور کروں اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا بڑی ڈیسنٹ لوگ آئی اس ٹرے کی اور بڑی یونیک سی اور ڈیفرنٹ سی چیز یہ بنی یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لوگ ہے آپ بھی اس طرح کوئی question ہو آپ کا تو پلیز ضرور comment box میں comment کریں